اسلام آدھائی کورٹ کا لزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماج جاری رکھنے کا فیصلہ فیصلے کو کل ادم قرار دے کر کیس ریمان بیک کر دیا جائے نیا پروسیکیوٹر کی استداء اسلام آدھائی کورٹ نے احتساب عدالت کو معمولہ واپس بجوانے کی استداء مسترد کر دی جبکہ اضافی شواہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے چیف جسس اسلام آدھائی کورٹ نے یہ کہا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ سزا بڑھانے کے اپیل کا معمولہ تو تب آئے گا جب سزا بنتی ہوگی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آدھائی کورٹ کا لزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماج جاری رکھنے کا فیصلہ نیا پروسیکیوٹر نے استداء کی ہے کہ فیصلے کو کل ادم قرار دے کر کیس ریمان بیک کر دیا جائے اور اسلام آدھائی کورٹ نے حتصہ آدھائی کورٹ کو معمولہ واپس پچھوانے کی استداء بھی مسترد کر دی ہے یاسر ملک ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے یاسر بتائیے گا نیاب پروسیکیوٹر نے کیا کہا لیکن اسلام آدھائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس کو ریمان بیک کرنے کی نیاب کی جو استداء ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں نون لیگی اور دیداران کی عدالت میں نقل و حرکت پر آدم نظیر تارڑ کی استردنش بھی کی ہے اور چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا ہے کہ آپ ہر سواد پر اتنا کراؤڈ لے آتے ہیں جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ کیا یہاں کوئی میچ ہو رہا ہے جو اتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے عدالت نے تارڑ کو نشست پر بیٹھنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے کہا گیا کہ معاملہ ایسے ہی چلنا ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں نیاب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ اپیل میرٹ پر منظور ہوئی تو تشنگیر رہ جائے گی جسٹس میاں گولہ سنورنگریب کی جانب سے کہا گیا کہ مقدمہ ریمانڈ کرنا دو دھاری تنوار ہو سکتا ہے آدم نظیر تارڑ نے کہا کہ ارشد ملک زندہ ہوتے تو انہیں طلب کرنے کی استعدادہ کرتے سابق وزیراعظم نواز شریف کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ معلوم ہے کہ ٹرائل کورٹ سے ابھی کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے تو اس کے اوپر جج بیڈیو سکینڈل جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ کہا گیا اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا جج بیڈیو سکینڈل کیس سے متعلق درخواست کی پیروی نہ کرنے کی امجد پرویز کی اقتداء ہے اس کو بھی عدالت نے منظور کر لیا ہے امجد پرویز نے الہزیدیا ریفرنس اپیل کے میرٹ پر دلائل کا بازابطہ طور پر آغاز شروع کر دیا ہے اور امجد پرویز نے بتایا کہ بیٹے رے باپ کو باہر سے بینکنگ چینل کے ذریعے رکم بھیجوائی امجد پرویز ایڈوکیٹ کی جانب یہ بھی کہا گیا کہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بنانے کے چار سال بعد یہ رکم جو ہے وہ بھیجوائی گئی امجد پرویز نے کہا کہ اسے نواز کی اکاؤنٹ سے جو رکم آئی وہ ٹیکس ریٹرن میں بھی ظاہر کی گئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ جسٹس چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رگنی بینٹ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے جس میں جو وکیل ہے امجد پرویز ان کی جانب سے بازابطہ طور پر جو دلائل ہیں وہ دیے جارے ہیں اور سماعت اس وقت جاری ہے جی سماعت اس وقت جاری ہے اور یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا لزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یاسر یہ بھی بتائے گا کہ اپیل پر سماعت آگے کیسے جاری رہ سکتی ہے دیکھیں اس وقت جو چونکہ ایک طائر پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک معاملہ جو ہے اس کو عدالت نے سمیر دیا ہے جو جج ویڈیو سکینڈل کیس والی جو استدار کی پیروی کی جو استدارتی وہ واپس لے لی گئی ہے اب امجد پرویز نے لزیزیہ ریفرنس جو ہے اس میں اپنے میرٹ پر جو دلائل ہے اس کا آغاز کر دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹے نے باپ کو باعث سے بینکنگ چینل کے ذریعے رکم بھیجوائی اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ بنانے کے چار سال بعد یہ رکم جو ہے وہ بھیجوائی گئی حسین نواز کے اکاؤنٹ سے جو رکم آئی وہ ٹیکس ریٹرن میں بھی ظاہر نہیں کی گئی ظاہر جو ہے وہ کی گئی ہے تو اس وقت اب میرٹ پر جو دلائل ہے وہ امجد پرویز کی جانت سے اس کیس کے حوالے سے دیے جانے ہے جبکہ جو اس کے علاوہ جو جج ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے جو ایک پیروی کی درخواستی وہ واپس لے لی گئی ہے اور اس کی استداجوں میں وہ منظور کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کی جانت سے آج کمرہ عدالت کے اندر جو آدم نظیر تارڑ ہے ان کی سردنیش بھی کی گئی ہے عدالت کی جانت سے اور چیف جسٹس نے کہا کہ اتنا زیادہ لاؤ لشکر جو ہے وہ عدالت کے اندر لائے جاتا ہے کیا یہاں کوئی میچ ہو رہا ہے جو اتنے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اسی دوران آتا تارڑ جو ہے وہ جو فون سننے کے لیے کئی باہر کی جانے باننا چاہتے تھے کمرہ عدالت سے باہر تو اس کے اوپر چیف جسٹس کی جانت سے کہا گیا کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر چیف جسمی کرتے ہیں تو ان کو منع کیا جائے تو آدم نظیر تارڑ نے کہا کہ تمام لوگ جو ہے یاسر ملک ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلامباد سے آپ کا شکریہ اسلامباد ہائی کورٹ کا لزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے